اس لیے نوجوانوں کو پوری ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں دھڑا دھڑ جاؤ شادیاں کرو مجھے بتائے بہت سے لوگوں کو یہاں غصہ آ رہا ہوگا کہ ہماری اولادوں کو بگاڑ رہا ہے آنے دے غصہ میں پرواہ نہیں کرتا کیونکہ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے میں کشکول لے کے کھڑا ہوں آپ کے سامنے روں میں روں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑوں شریف خاندانوں کے گھروں میں جو زنا ہو رہا ہے اور جس طرح اولاد زنا کی طرف مائل ہو رہی ہے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کے کہ اپنی اولاد کچھ ہنم کی آگ سے بچاؤ تم یہ زانی بن رہی ہے شرابی بن رہی ہے یہ اولادیں یہ تبلیغ میں چار مہینے لگا لے گی پھر بھی زنا کرے گی یہ تبلیغ میں سال لگا کے آئیں گے پھر بھی زنا کریں گے اللہ نے زنا سے بچنے کے لیے تبلیغ کا راستہ نہیں دیا شادی کا راستہ دیا ہے خانقاہوں میں بیٹھ کے بھی یہ زنا کرے گا خدا کی قسم زنا کرے گا یہ کیونکہ اللہ نے زنا سے بچنے کے لیے شادی اور نگاہ کا راستہ دیا ہے خانقاہوں کا محاسبوں مراقبوں کا راستہ نہیں دیا قرآن میں جہاں بھی زنا سے بچنے کا حکم ہے آگے شادی کا حکم ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں انہوں جوانوں سے جو کمار ہیں جو بیوی کو رکھ سکتے ہیں اپنے خرچے پر ماں باپ کو اطلاع دیں ان کو اعتماد میں لے کے کریں سواب ملے گا اگر ماں باپ روکتے ہیں ماں باپ کی ایک نہ سنیں اس میں ایک نہ سنیں اس میں نگاہ کرو خدا تمہارا ساتھ دے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے ایک شادی کرنے والا جس کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں گا اس لئے شادی کر رہا ہے کسی لڑکی سے کہ بھئی اس کو بچا رہا ہے کہ میں گناہ نہ کروں آپ نے فرمایا ہے نبی نے اللہ اس کی مدد کرے گا اللہ اس کو تھکی دے گا تو صحیح کام کر رہا ہے تو بھئی جس کی اللہ مدد کر رہا ہے اور اللہ جس کو تھکیاں دے رہا ہے میں اس کی حوصلہ وضائی کیوں نہ کروں میں نے علم اس لئے حاصل نہیں کیا کہ معاشرہ جو کہہ رہا ہے میں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دوں میں نے علم اس لئے حاصل کیا ہے کہ میں جو اللہ اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچاؤں آپ کو اچھی لگتی ہیں سنیں ورنہ کہیں اور مسجد میں جا کے بیان سنا کریں بات آرہی ہے سمجھ میں یہاں ضروری نہیں ہے آپ کے لیے بیان سننا جو آپ کے مطلب کی باتیں آپ کے سامنے کیا کریں آپ اس کی باتیں جا کے سنا کریں وہ آپ کو اچھی لگیں گی ہمارے پاس آنا ہے تو ہم وہ باتیں کریں گے جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں